نحمدہ و نسلی علی رسول حیل کریم میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں تاکہ بروقت آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مسجد آیا صوفیہ ہے جس کے متعلق آج پوری دنیا میں خاص طور پر یورپ میں مختلف پروگرام سو رہیں اور جناب رسائل میں مضامین لکھے جا رہے ہیں اسی حوالے سے آج ہم اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دوست اور ادارے سے منسلک پروفیسر ڈاکٹر سویل شفیق صاحب موجود ہیں جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے مقالے بھی لکھے ہیں تو اب بڑھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سویل شفیق صاحب کی طرف آج صاحب آیا صوفیہ کیا ہے یہ بہت شکریہ ڈاکٹر داود اسمانی صاحب آپ نے گفتگو کے لیے بڑے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا آیا صوفیہ ایک ایسا موضوع ہے آیا صوفیہ کے باہلی جس پر پوری دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے آیا صوفیہ جس سے سینٹ صوفیہ اور اکر صوفیہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک تاریخی امارت ہے جس کی بنیاد قسطنطین اول کے دور میں رکھی گئی بازن تینی حکمان کے دور میں اور جو موجود ہیں امارت ہیں اس کی تعمیر جسٹنین اول کے دور میں 532 اور 537 اسوی میں رکھی گئی یہ ایک ایسی امارت ہے یعنی گرجات تھا جسے عیسائی دنیا کے مرکز کی حصیت حاصل دی نہ صرف دینی مرکز کی حصیت حاصل دی بلکہ سیاسی اور روحانی مرکز بھی اسے سمجھا جاتا تھا صفارتی مارکے اور جنگوں کے حوالے سے جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ بھی یہی پر کی جاتا تھے یعنی یہ ہم کا مرکز تھا جی بلکل ایک مرکز کی حصیت حاصل تھی اور ایک ہزار سال تک اسے مرکز کی حصیت حاصل رہی تو اس بات میں اس کا مطلب صداقت ہے کہ یہ گرجا گھرد تھا جی بنیادی طور پر تو گرجا گھرد تھا اور اسے اسی حصیت سے تعمیر کیا گیا تھا لیکن جب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیوں کو فتح کیا تو اس کے بعد اس گرجا گھر کو مسجد کی حصیت دی گئی تو ڈاکس صاحب یہ مسجد کی حصیت دی گئی اس کی اسی کیا خاص بات ہے آیہ صوفیہ کی دیکھیں آیہ صوفیہ جو ہے وہ عیسائی دنیا کا ایک مرکز کی حصیت رکھتا تھا اور جب سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کیا قسطنطنیوں کو فتح کیا جس کے لیے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں اور ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اسکری دنیا میں بھی اسکری مارکو کے حوالے سے بھی اور اس کی پوری اپنی تاریخ ہے قسطنطنیہ کی لیکن قسطنطنطنیہ کی فتح کے بعد اسے جو مسجد کی حصیت دی گئی یہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ مسلمانوں کی جو فتح ہے اس کی علامت کے طور پر یہ باقی رہے اور اسے جو ہے وہ یہاں پر جہاں پر تسلیس کی تبلیغ کی جاتی تھی تعلیم دی جاتی تھی یہاں سے خدا وحدہ اللہ شریک کی جو ہے وہ صدا بلد ہو تو سلطان محمد فاتح نے کیا اس پر جبرن قبضہ کیا تھا دیکھیں قسطنطنی کی جو فتح ہے وہ تو بزور شمشیر ہے بزور طاقت ہے لیکن آیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دینا یہ بزور طاقت نہیں ہے اگرچہ کہ سلطان محمد فاتح کو اس بات کا پورا حق حاصل تھا جنگی اور قوانین ہیں اس وقت کے جنگی قوانین بلکہ آج بھی جو قوانین ہیں کہ جو مفتوحہ علاقے ہیں وہاں پر فاتح کو تصرف کا پورا اختیار حاصل ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق بھی جو علاقے بزور شمشیر فتح کی جاتے ہیں بزور طاقت فتح کی جاتے ہیں وہاں پر یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جو عبادت گائیں ہیں جہاں پر کفر اور شرک کیا جا رہا ہے اسے مسجد میں خدا کی گھر میں تبدیل کر دیا جائے تو اسے گرجہ سے مسجد میں تبدیل کیا گیا لیکن بزور طاقت نہیں کیا گیا اسے بقاعدہ طور پر جو قلیصہ کے منتظمین تھے ان سے خرید کر اور یہ خرید بھی بیت المال سے نہیں کی گئی بلکہ سلطان محمد فاتح نے اپنی ذاتی آمدنی سے اسے خریدا اور اس کے اردگرد کی جو جگہیں ہیں ان کو خریدا ایک بقاعدہ طور پر ٹرسٹ قائم کیا گیا اور اس کے مطابق اسے مسجد میں تبدیل کیا گیا یہ مسجد ہے اس کی کوئی خوبی ہے جب یہ اس کو مرکز بنایا گیا تو لازمی بات ہے تعمیر کا کوئی احساس آجوبہ ہو گا ہاں تعمیراتی لحاظ سے بھی ایک منفرد منفرد عمارت ہے اور خاص طور پر اس کا گمبت جو ہے بہت منفرد ہے بہت وسیع ہے جو اس کی اور جو وسیع ہال ہے اس پر جو گمبت تعمیر ہے آج بھی جو ہے وہ ایک تعمیراتی شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے یہ اس کی خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہیں اس لحاظ سے کہ یہاں پر ستون نہ ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ جو ہے یہ عمارت زمین بوس بھی ہوئی ہے اور اسے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے جب یہ مسجد تھی جیسے آپ نے فرمایا تو اس کو اجائب گھر کب بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا اور کس نے بنایا آپ کا سوال بہت اہم ہے اسے مسجد کی حیثیت حاصل ہوئی چودہ سو تریپن میں جب محمد فاطر نے کس نے دنیا کو فتح کیا اور اس کے بعد تقریباً پانچ سو سال تک یعنی انیس سو اکتیس تک اسے مسجد کی حیثیت حاصل رہی یہاں پر نماز ادا کی جاتی رہی انیس سو اکتیس میں جب سلطانہ عثمانی کا خاتمہ ہو چکا تھا سلطانہ عثمانی جدید ترکی میں تبدیل ہو چکی تھی تو مصطفہ کمال کے جو نظریات ہیں اسے ہم واقف ہیں کہ مصطفہ کمال نے یہ کوشش کی کہ ہر وہ نقش جو اسلام کے تشخص کے بنیاد تھا اسلامی شعار تھا اسے ترکی سے ختم کر دی جائے اور اسی مقصد کے تحت نہ صرف یہ کہ اذان دینے پر پابندی لگائی گئی عربی زبان اس کے الفاظ ترکی زبان سے نکال دی گئے اور اسی طرح سے نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئے تو انیس سو اکتیس میں اسے اس مسجد کو بند کر دیا اور پھر انیس سو چونتیس میں تین سال بعد ایک قانون پاس کر کے اسے اجائب گھر کی حیثیت دے دی گئے داکس صاحب جیسے آپ نے افتگو میں فرمایا کہ یہ خرید ہی گئی تھی تو اس کی کوئی دستاویزی ثبوت ہیں یا صرف یہ بالکل سب سے اہم بات اس حوالے سے آئی ایر سوفیا کا جو تنازہ ہے جس پر مغرب دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے اس میں سب سے اہم بات وہ یہی ہے آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ترکی کا جو آئین ہے وہ سیکلر ہے وہاں پر وہاں کی عدالتیں شریعت کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتی ہیں تو وہاں کی جو کانسل اف اسٹیٹ ہے ترکی کی جو سب سے اعلی عدالت ہے اس نے جو اس کیس کا فیصلہ کیا ہے وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کیا ہے کہ یہ ترکی کی ذاتی ملکیت ہیں ترکی کی سرکاری ملکیت ہیں یا سلطان محمد فاتح کی ذاتی ملکیت تو وہ دستاویزات جو معایدہ ہوا باقیادہ طور پر ترکی کی حکومت نے اسے عام کر دیا ہے سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے آپ یہاں سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو معایدہ کلیسہ کے ذمہ داروں سے ہوا اور انہیں اس کی مو مانگی رقم دی گئی تو اس کے بعد اسے مجزد میں تبدیل کیا گیا تھا لہٰذا عدالت نے یہ فیصلہ اسی بنیاد پر دیا کہ چونکہ یہ ذاتی ملکیت ہے لہٰذا اسے عجائب بھر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ بلکل غلط تھا اور اسے دوبارہ سے مسجد کے طور پر بحال کیا جا سکتا ہے تو دوبارہ مسجد کی بحالی تک کا سفر آپ بتائیں گے اس میں کچھ رکاوٹیں ہوئیں یا بڑی آسانی سے ترکی کے مسلمانوں نے یہ منزل حاصل کر دی نہیں نہیں یہ بلکل آسان نہیں تھا رکاوٹیں کچھ نہیں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا مقریبی دنیا اسے عجائب بھر میں تبدیل کرنے پر تو کوئی تشویش نہیں تھی لیکن مسجد کی حیثیت دینے پر اسے تشویش بہرحال تھی اور مصطفیٰ کبال آنے کے بعد یہ کوششیں مزید تیز کی گئیں اور اس کا نتیجہ اسے عجائب بھر میں تبدیل ہونے کی صورت میں نکلا کوششیں تو سلطان عبد الحمید دومم اس کے زمانے سے جاری تھی ترکی کے مسلمانوں نے اس کی جو اصل حیثیت ہے یعنی مسجد کی اس کو بحال کرانے کے لیے ایک طویل جد و جہد کی ہے قانونی جنگ لڑی ہے جو اسلام پسند وہاں کی جماعتیں ہیں جیسے ملی سلامت پارٹی ہیں پروفیسر نجم الدین ارباکان ہیں ان کی بڑی کوششیں کاوشیں اس سلسلے میں شامل رہی ہیں ترکی کے دو اہم اخبار ہیں ایک ترکیہ ہے اور ایک ترجمان کے نام سے ہیں انہوں نے ایک دستخدی مہم چلائی تو کوئی دس لاکھ افراد نے اس پر دستخد کیے کہ اس کی اصل صورت میں بحال کر دیں اصل صورت سے امراض آپ کی مسجد ہے یعنی مسجد کے طور پر کیونکہ جب وہ اسے خرید لیا گیا اور مسجد کے حیثیت دے دی گئی تو اب اس کی کوئی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی دوہزار پانچ میں یہ معاملہ عدالت میں گیا وہاں پر عدالت نے اس منیات پر اس کو خارج کر دیا کہ اجائب گھر کی وجہ سے مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی کمزور دلیل تھی دوہزار سولہ میں دوبارہ یہ کیس جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پر پھر تمام شواہیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات پر فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ ذاتی ملکیت ہیں سلطان محمد فاتح ٹرسٹ کی اور مصطفیٰ کمال نے نہ تو اس زمین کو خریدا تھا نہ ان سے اجازت دی تھی ایک حکم نامے کے ذریعے جو ہے اسے اجائبگر کی حیثیت دے دی گئی تھی جو شریعت کی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے کانون لحاظ سے غلط تھا لہذا اس کی تصیج ہے وہ کر دی گئی اس صورت میں کہ اسے دوبارہ سے مسجد کی حیثیت دے دی گئی داکھ سام آپ نے کب زیارت کی تھی مجھے دوہزار پندرہ میں ستمبر دوہزار پندرہ میں اس بات کا موقع ملا تھا ایک کانفرنس کے سلسلے میں جب اسطنبول جانا ہوا تو جو آیہ صوفیہ جامعہ مسجد آیہ صوفیہ ہے اسے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا اور یہ واقعی قابل دید ہے سلطان محمد فاطم نے جب اسے مسجد کی حیثیت دی تو چار مینار جو ہے تعمیر کروا ہے جو کہ اسلامی شعار ہے اسلامی تشخص ہے اور پھر عثمانی سلاتین کے دور میں یہاں پر ممبر اور محراب کا اضافہ کیا گیا آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ممبر اور محراب موجود ہیں اس طرح سے یہ جو سنہری جالیہ آپ کے نظر آ رہی ہیں یہ دراصل سلطان محمد فاطم کا دار المطالعہ تھا کتبہانہ تھا جہاں پر وہ مطالعہ کیا کرتا تھا تو اسے بازن تینی دور میں بھی عیسائی حکمرانوں کے عہد میں بھی بہت اہم حیثیت حاصل رہی کہ ان کی تاج پوشی ہوا ہوا کرتی تھی اور بعد میں جب اسے مسجد کی حصیت دی گئی تو اسے بھی تو مسجد کے حصیت سے بھی اسے مرکزی حصیت حاصل رہی مسجد ہیں اس کے بننے سے پہلے یہی آیا سوفیہ جائے اسے ہی ترکی کی سب سے اہم سب سے برکزی مسجد کی حصیت حاصل دی جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے شواہد موجود ہیں دستاویزات موجود ہیں کہ یہ سلطان محمد فاتح نے اپنی جیب سے خریدی تھی اور تقریباً پانسو سال تک آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مسجد ہی رہی تو اب جب یہ بحال ہوئی ہے تو اس پر مغرب اتنا چراغ پا کیوں اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں میرے خیالے بات بلکل واضح ہے کہ جو مغرب کی تکلیف ہے جو مغرب کو پریشانی ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کا مسئلہ اجائب گھر سے نہیں تھا کہ جب چرچ مسجد تھی اسے اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا اور چھاسی سال تک اجائب گھر کی حصیت حاصل ہے ہی مسجد کا تقدس بامال ہوتا رہا تو کوئی ایک آواز اس سلسلے میں بلند نہیں ہوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو گرجہ سے اجائب گھر میں تبدیل کیا گیا یا جب گرجہ سے مسجد میں لیا گیا تب بھی کوئی اتراز نہیں ہوا اور جب اجائب گھر میں تبدیل کیا گیا تب بھی مغربی دنیا نے کوئی اتراز نہیں کیا دیکھیں جب گرجہ سے اسے مسجد میں تبدیل کیا گیا تو اتراز کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ اسے باقاعدہ طور پر خریدہ گیا اسلام میں تو اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے اور پوری اسلامی تاریخ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی ایک مثال ایسی نہیں مجھے ملی نہ ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ کسی مسجد کو فروغ کیا گیا ہو لیکن جو کلیسہ ہیں گھڑواریں ہیں مندر ہیں ان کی خرید و فروغ چاہے وہ ایک معمول کی بات ہے آج بھی اگر آپ چاہیں تو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے جو گرجہ گھر ہیں ان کی فروغ کے اشتہار آپ کو مل جائیں گے تو یہ سلطان محمد فاتح نے اسے خریدا مسجد نے تبدیل کیا کوئی جواز نہیں تھا کہ اس پر احتجاج کیا جاتا احتجاج کا موقع جب تھا کہ جب اس مسجد کو اجائے بھیر میں تبدیل کیا گیا مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری مغربی دنیا سے کوئی ایک آواز اس سلسلے میں بلند نہیں ہوئی کہ ایک عبادت گھر کو ایک عبادت خانے کو اجائے بھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے کوئی احتجاج نہیں ہوا لیکن جب اسی مسجد کو اپنی اصل حیثیت میں برقرار کیا گیا بحال کیا جا رہا ہے تو اس پر احتجاج ہو رہا ہے جو کہ زہر کے جسے اسلام دشمنی تو کہا جا سکتا ہے لیکن جو دنیا کے اصول ہیں دستور ہیں اس میں سے اس کی نظر میں اس کی دوشنی میں دیکھا جائے تو اس احتجاج کا کوئی جواز نہیں بنتا اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے گرجہ تھا مسجد کیوں بنایا گئی اور اسے دوبارہ سے گرجہ بنا دیا جائے تو پھر ایک نظر اسپین پر ڈالنا چاہیے وہاں سب سے بڑی جو مسجد ہے کرتبہ اسے جوہر چرچ میں تبدیل کر دیا گیا اور وہاں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے بلکہ ایسے سیکلوں مساجد ہیں یونان میں جو ترکی کے پڑوس میں ہیں یونان کی طرف سے بھی خاص احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر کتنی مسجد ہیں جنہیں گرجہ کر میں تبدیل کر دیا گیا اسرائیل میں آپ دیکھ لیں وہاں پر تو مساجد کو نائٹ کلب میں تبدیل کر دیا گیا تو کسی صورت جوہے وہ اتجاج کا جواز بنتا نہیں ہے کہیں یہ اتجاج کے پیچھے ترکی صدر کا وہ بیان تو نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ مسجد اقصہ کی طرف سفر ہے پہلا قدم ہے اور جو کہیں اس کے پیچھے کچھ بلکل آپ نے صحیح نشان دے کی ہے سوالے سے کہ رجب طیب اردگان نے بہت برملہ اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ پہلا قدم ہیں مسجد آیا سوفیہ کی بہالی اور اس پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ مسجد اقصہ کی آزادی ہے تو شاید عالم اسلام میں جو ہے اس کو اتنی اہمیت نہ دی جاری ہو یا ہم اس بات کو اس کی اہمیت کو نہ سمجھ رہوں لیکن مغربی دنیا جو ہے وہ اس بات کو خوبی سمجھتی ہیں انہوں نے نہ تو صلیبی جنگوں کو بھلایا ہے اور نہ وہ مسلمانوں کی نشات سانیہ سے بے خبر ہیں وہ پوری طرح سے عالم اسلام کے معاملات ہیں اس پر پوری طرح نظر رکھتے ہیں اور ہر اس قدم کو جو کہ آگے کی طرف بڑھنے والوں اسے روپنے کے لئے اپنی پوری طوانائیت ہیں اور صرف کرتے ہیں آپ نے اس جگہ کو دیکھا آپ کو کیسا آنکھوں دیکھا حال آپ اگر اس منظر بیان کریں یہ جو عمارت ہے اتنی شاندار ہے کہ آپ اور اتنی آپ کہہ سکتے کہ اس کا جولال اور جمال دونوں وہاں پر نظر آتا ہے کہ آپ پر ایک کیفیت جو ہے وطاری ہو جاتی ہے اچھا جس وقت میں نے اس اسے دیکھا آیا صوفیہ کو تو اس وقت اس کی حیثیت ایک اجائب گر کی تھی اور یہاں پر آپ کو اسلام اور عیسائیت جو ہے دونوں کا عجیب ایک امتزاج نظر آتا تھا یعنی دیواروں پر حضرت مریم حضرت عیسیٰ الاسلام جو ہے ان کی شبیح موضوع تھی یہ وہ گرجہ کی نشانیاں یا باد میں بنائی گئی تھی یا اجائب گر کا حصہ تھی نہیں جو امارت میں جب گرجہ گر بنایا گیا تو ان کا طریقہ کار شبیح جو ہے حضرت مریم کی حضرت عیسیٰ الاسلام کی وہاں پر موجود تھی سلطان محمد فاتح نے جب اسے مسجد میں تقدیل کیا تو یہاں پر پردے ڈال دیا گیا تھا رنگ اور روغن کر دیا گیا تھا اسے خرچہ نہیں گیا تھا اسے ختم نہیں کیا گیا تھا یعنی یہ مذہبی آذار دی اور اس کی بہتری مثال آپ کے سکتے ہیں بہت ہم نے اچھی بات کی کہ اسے نشط نابود نہیں کیا گیا منہدم نہیں کیا گیا بلکہ اس امارت کی جو تعمیراتی خصوصیات ہیں خوبی ہیں جو آپ کہہ سکتے کہ تاریخی تہذیبی ورثہ ہے اسے برقرار رکھتے ہوئے جو ہے محراب ممبر قائم کیے گئے مینار تعمیر کیے گئے اور سلطان محمد فاتح کی رواداری کا تو آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے آیا صوفیہ جس کا معنی حکمتِ الٰہی کے ہیں اسے تک تبدیل نہیں کیا گیا آج بھی یہ آیا صوفیہ ہی کہلاتی ہے مسجد آیا صوفیہ یہ پرانا نام بھی یہی تھا یہ بلکل یہی ہے اور یہ وہ نامیں جو بازنطینی حکمانوں نے اس کا رکھا تھا تو اسی نام سے یہ مسجد آج موضوع ہے جامع آیا صوفیہ تو راکشہ تنگ نظر پر ہم تو نہ ہوئے ہیں اچھا یہ جو پھر اس طرح اگر ہم دیکھ اور پہلو سے دیکھیں تو کیا آیا صوفیہ کی بحالی پر خوش ہونے سے ہمارا بابری مسجد کا مقدمہ کمزور تو نہیں ہو جاتا یہ بھی آپ نے بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بابری مسجد اور آیا صوفیہ اس میں مماثلت آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تاریخ کا مطالق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کہیں کوئی مماثلت نہیں ہے بابری مسجد کبھی بھی مندر نہیں تھی بابری مسجد کسی مندر کی جگہ تعمیر نہیں کی گئی بلکہ اسے ایک آزادانہ طور پر قائم کیا گیا اور ہندوستان کی اعلیٰ عدالت ہے اس کا فیصلہ اس پر موجود ہے کہ مسلمانوں کی ملکیت ہے یہاں پر مندر نہیں تھا اسے مندر میں تبدیل ظلمان کیا گیا ظلم کے ذریعے طاقت کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کر کے یہاں پر مندر تعمیر کیا گیا جبکہ آیا صوفیہ کا معاملہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ سلطان محمد فاتح کو اس بات کا حق حاصل تھا کہ اس نے شہر کو فتح کیا ہے اب وہ اس امارت کو مسجد تبدیل کر دے لیکن اس کے باوجود اس نے طاقت کے زور پر یہ کام نہیں کیا بلکہ اسے خرید کر مسجد کی حیثیت دی گئی اور وہ بھی لقصہ آپ کے کہنے کے مندر ذاتی ملکیت ہے اس میں چاہے وہ بلکل ذاتی ملکیت ہے اچھا یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کو اس بات کی کیا ضرورت دی کہ جب پورا شہر اس کے زیرے نگی آ چکا تو اب اسے اس بات کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ انہیں مو مانگے داموں قیمت دے کر اسے خرید دیں تو یہاں پر میری جو ذہن کام کرتا ہے یا جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید سلطان محمد فاتح کی بصیرت تھی اگر آج جب یہ مسجد کی بحالی کا معاملہ سامنے آیا ہے تو کبھی بھی ترکی کے عدالت اس بات پر فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ اس کا حق فتح تھا کیونکہ شریعت کی مطابق اس نے فیصلہ نہیں کرنا اس نے آئین اور قانون کی مطابق تو دنیا میں آپ مسلمانوں کے حق فتح سے تو انکار کر سکتے ہیں لیکن پوری دنیا میں کسی قانون میں کسی دستور کے تحت حق ملکیت اس کا انکار نہیں کرتا سکتا اور اسی بنیاد پر یہ آیا صوفیہ دوبارہ مسجد کی حصے سے بحال ہوئی ہے تو یہ ڈاک صاحب جب آپ نے وہاں کا دورہ کیا جب وہ اجائب گھر تھا تو اس وقت تو مسلم حکومت تھی تو کوئی وہاں نماز پڑھنے کا اس طرح کا کوئی سلسلہ بلکل ترکی میں مسلمانوں ہی کی حکومت قائم تھی اسلام پسندوں کی ایک بڑی تعداد تھی لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس پوری تاریخ میں یعنی چھاسے سال کے عرصے میں کبھی بھی زور زبرحصی کے ذریعے اسے مصر کی حصیت میں بحال کرانے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ اس کیلئے آئینی اور قانونی جنگ لڑی گئی ہے بقاعدتوں پر اور دعادت کے فیصلے آنے کے بعد اسے بحال کی گئی ہے اچھا اس وقت جب میں نے اسے دیکھا تو ظاہرے کے یہ اجائبگر تھا لیکن چونکہ دنیا بھر کے مسلمان اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ یہاں پر نماز عدا کرسکے کہ یہ فتح قسطنطنیہ کی ایک علامت ہے اس کے نشانی ہے تو چونکہ مسلمان اس بات کی خواہش رکھتے تھے لہٰذا اس عمارت کے ساتھ ہی ایک کمرہ ہے جس کا آپ دروازہ یہاں سامنے سے دیکھ سکتے ہیں اسے باہر سے ہے تو وہاں اسے کمرے میں نماز وہاں پر عدا کی جاتی رہی ہے تو مجھے بھی اس بات کا موقع ملا کہ میں وہاں پر شکرانی کے نفل عدا کرسکے تو نرسہ اس کمرے کو ہم چھوٹی سی مسجد کرسکتے ہیں یا نماز کے لئے کوئی جبہ مختص کی گئی ہو دیکھیں یہ عمارت اسے تو پوری عمارت کوئی مسجد کا حیثیت حاصل ہے جب ایک بار اسے مسجد بنا دیا گیا لیکن جب اجائب گھر میں تبدیل کیا گیا تو ظاہرے کے دنیا پر کے سیاہوں کے لئے اسے کھول دیا گیا اور مسجد کے تقدس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا تو پھر ایک جائے نماز چھوٹی سے ایک جگہ لے وہاں پر اجازت دے دی گئی اچھا ایک سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ کیا آپ اسے مسجد کی حسد میں بحال کرنے کے بعد جو پوری دنیا سے عیسائی زائرین آتے ہیں سیاہ آتے ہیں کیا آپ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے تو بلکل بھی ایسا نہیں ہے ترکی کوپن نے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا کہ جس طرح سے یہ پہلے تمام دنیا کے لوگوں کے لئے بلا کسی تفریق اسے دیکھنے کی اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں بلکل اس سے ترانس ہوگا بلکہ اب ایک فائدہ اور یہ ہوا کہ پہلے لوگ ٹکٹ دیکھ کر آیا کرتے تھے اس عمارت دیکھا کرتے تھے اب بغیر کسی ٹکٹ کے چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں اس عمارت کو دیکھ سکیں گے اور جو ان کی تاریخ اس سے وابستہ ہے اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکیں گے تو ناظرین اکرام یہ آج کی جو نشت تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا مسجد آیا صوفیہ کے بارے میں ڈاکٹر محمد سوحیل شفیق ہمارے ادارے اردو نصاب سانس کے سرگرم کارگن یہ بتا رہے تھے اور ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھی یا ہوں گی وہ یقیناً دور ہوئی ہوں گی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسجد آیا صوفیہ مسجد تھی اور ہے اور اس کی بحالی قطن کوئی غیر غانونی کام نہیں تھا اور اس پر دوسروں کا واویلہ بالکل غلط ہے اور اس معاملے میں ہم حق پر ہیں تو انشاءاللہ تعالی اسی قسم کی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے ادارے اردو نصاب سانس کے ہم تینوں ارکان موجود ہیں ڈاکٹر داود اسمانی ڈاکٹر محمد سویل شفیق اور یہ خادم ڈاکٹر محمد داہر قریشی ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے بہت شکریہ